بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی مارکٹ ری گیپ ویڈیو کے ساتھ ارفان اوان آپ کی خدمت میں حاضر تو ویورز آج مارکٹ میں ہم نے ایک پوزیٹیف سیشن دیکھا اور اس میں انڈیکس نے سات سو انتیس پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا ہے اور انڈیکس نے تھرٹی نائن تھاؤزن سیون ہنڈڈ ان ایٹی فور کے لیول پر کلوزنگ دی ہے والیونز میں بھی آج ہم نے کل کے مقابلے میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا ہے تو ویورز کل کی ویڈیو میں جو ہم نے سٹیٹیجی ڈسکاس کی تھی اس نے ہم نے دو ایلیمنٹس کو ڈسکاس کیا تھا پہلا ایلیمنٹ یہ تھا کہ مارکٹ میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے قریب سے قریب جانے کی وجہ سے ایک پوزیٹیف مومنٹم ڈیویلپ ہو سکتا ہے کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ نیوز شرک کی تھی کہ منسٹری آف فائنانس اور آئی ایم ایف کے افیشلز کے درمیان ویچول میٹنگز کا آغاز ہو گیا ہے اسی طریقے سے پرائیم منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی کہ پاکستان ہر قیمت پہ آئی ایم ایف کا پروگرام حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسی کی ایک ریفلیکشن جو آج ہم نے مارکٹ میں دیکھی کہ مارکٹ میں اس پوزیٹیف نیوز کی وجہ سے ایک پوزیٹیف بیلڈ اپ ہوا ہے تو ویورز کل کی جو ہماری سٹیٹیجی تھی اس میں بیسیکلی جو اس کا دوسرا پارٹ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکاس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک تو لیورج پوزیشنز میں ڈے ٹریڈ کے لیے تھوڑی سی پوزیشنز بیلڈ کرنی ہے اور چھوٹے چھوٹے پروفٹس بک کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ کی جو بریٹھ ہے وہ ابھی بھی ویک ہے اور مارکٹ جو ہے وہ کل کے دن ہم نے بتایا تھا ہزار پندر سو پوائنٹ اس میں پوزیٹیو آ سکتے ہیں تو تقریبا سات سو انہتیس پوائنٹس کا آج کے دن میں ہم نے اضافہ دیکھا ہے تو ویورز آج ان لائن ویڈ دی ہم نے تقریبا گیارہ پچاس پچپن پہ جو ہے وہ اپنے وارس ایپ گروپ میں جب انڈیکس ترڈی نائن تھاؤزن نائن ہنڈرڈ کے لیول پہ تھا تو سیل کالز جنریٹ کی تھی اور اس میں ہماری جو سیل کالز تھی وہ بیسکلی پی ایرل سیلیٹڈ تھی اس میں بھی ہم نے پروفٹ بکنگ کا کہا اس میں تقریبا بارہ روپے بانوے پیسے کا ریٹ تھا بھی جو اس کی کلوزنگ ہوئی ہے وہ بارہ روپے ستر پیسے کی تھی اس کے علاوہ جو ٹی آر جی کی ہماری سیل کال تھی اس کال کے ٹائم پیس کا ریٹ ایک سو بارہ روپے دس پیسے تھا ویوریز اس کی جو کلوزنگ ہے وہ ایک سو داس روپے کے لیول پہ ہوئی ہے اٹھک ریفائنری کے کیس پہ ہم نے سیل کال جنریٹ کی تھی اور تقریبا بارہ بجے کے راؤنڈ باؤٹ اس کی پرائس ایک سو اٹھاون روپے چالیس پیسے تھی اس نے ایک سو چھپن روپے کی کلوزنگ دی اسی طریقے سے ڈی جی خان سیمٹ میں ہم نے آج سیل کال جنریٹ کی ایٹ ٹائم آف کال اس کا ریٹ فورٹی فور پوائنٹ سیون سکس تھا اور اس میں جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ فورٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ٹو روپیس کی ہوئی ہے اسی طرح آج ہم نے سٹن بائے کال بھی جنریٹ کی ہم نے ٹی پی ایل پی کی بائے کال دی اور ٹی پی ایل می میں جو ہم نے بائے کال جنریٹ کی تو اس ٹائم اس کا ریٹ ساڑے پندرہ روپے کا تھا ابھی کلوزنگ میں اس کی جو پرائس آ رہی ہے وہ سولہ روپے دس پیسے ہے اسی طرح آج ہم نے لوٹ کیم کی بھی بائے کال جنریٹ کی اور جب ہماری کال ہم نے جنریٹ کی تو اس کا ریٹ پچیس روپے ستر پیسے تھا اور کلوزنگ کے ٹائم پہ اس کا جو ریٹ ہے وہ چھبیس روپے چونتیس پیسے پہ اس کا کلوز ہوا ہے اس کے علاوہ آج کے دن ہم نے ٹی آر جی اور نیٹ سول میں بھی اچھی پرفارمنس دیکھی اور یہ جو ہماری دو تین دن پہلے کی ویڈیو تھی آئیٹی سیکٹر سے ریٹیڈ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹی آر جی کی ارنگ سچی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹ سول میں بھی ہم آئندہ آنے والے دنوں میں پوزیٹیو پائیس سیکشن دے سکتے ہیں تو اس کی بھی ریفلیکشن آج کے دن ہم نے مارکٹ میں دیکھی ہے اگر ہم تھوڑا سا نیوز وائز انیلیسز کریں تو اس میں آج پھر ایک میٹنگ ہوئی ہے بیٹوین پاکستانی آفیشلز اور آئی ایم ایف اور اس میں جو ٹیکس میجر سے منی بجٹ ہوگارا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں اور جو گیس الیکٹریسٹی ٹیریفز پڑھنے ہیں وہ بھی دسکشن ہوئی ہیں تو ہم تیزی کے ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف بار رہے ہیں لیکن دوسری طرف ایک نیکیٹیو ڈویلپنٹ بھی تھوڑی چی ہوئی ہے کہ یہ جو کل ایکسچینج کمپنیز پہ وہ جو کیپ کا کونسپٹ تھا وہ اٹھایا گیا تو اس میں ایکسپیکٹیشن جائی تھی کہ جو ڈالر ہے وہ اوپن مارکٹ میں اس کا ریٹ اگرم سے بڑھے گا تو آج ہم نے دیکھا کہ اوپن مارکٹ میں ڈالر جو ہے اس کی ٹریڈنگ کا آغاز دو سو باون روپے کے لیول پہ ہوا لیکن ونس اگین ایک کمپلسیف ایکشن کے تھوڑ ایکسچینج کمپنی کو ڈائیشن دی گئی کہ جی آپ نے دو فورٹی تری سے اوپر جو ہے وہ ڈالرز کو نہیں بیچنا اور اسی وجہ سے آج کے دن میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکٹ میں دو سو اکتالیس روپے پہ آیا لیکن ونس اگین وہ ایک ڈائریکشن تھی اور اس ڈائریکشن کی وجہ سے ایکسچینج کمپنی جو تھیں وہ دو سو اکتالیس روپے سے اوپر ڈالر کو انہوں نے نہیں بیجا اس نیوز یہ جو ہے یہ کمپلسیف انٹرونشن یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے تھوڑا سا ایک نیگٹیو سائٹ کر سکتی ہے کیونکہ اس تک کی انٹرونشن سے تھوڑا سا لیک آف ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کو پروگرام جو ہے اس میں ایک لیزن مل جائے گا آئی ایم ایف کو کہ وہ پروگرام کو فردر ڈیلے کر سکتے ہیں تو ویورز فور ٹوموروز مارکٹ جس طرح کہ آج ہم نے ہائیر لیوز پہ سیل کال دی اور اس پہ آئی تینک آپ لوگوں نے اس پہ اس کو فالو کیا ہوگا تو کل کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ تقریباً ٹھوٹی تھاؤزن یا ٹھوٹی تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ کا اس کا ایک لیول ہے میکس یہاں تک جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو ابھی بھی اگر آپ نے کچھ اپنی پروفٹ سیلنگز نہیں کی ہیں کل اگر آپ کو تھوڑا سا مارکٹ اوپر ملے تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ اپنی پوزیشنز کو لیکوڈیٹ کر کے ایک دفعہ اپنے آپ کو کیش فری کر لینا ہے اگر ہم کی ایسی ون ہنڈرڈ انڈیکس کا آپ کے ساتھ تھوڑا سا مہیک انیلیسز آج شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو مارکٹ کی ریکووری شروع ہوئی ہے نا وہ اٹھتیس ہزار ایک سو یا دو سو کا لیول ہے وہاں سے ابھی مارکٹ نے گریلی بنائی ہے اور ابھی مارکٹ نے وہاں سے انگریز ہو کے تھرٹی نائن تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ کا جو ہے وہ ہائی بنایا ہے تقیباً اٹھارہ سو پوائنٹ کی مارکٹ سو فار ریکووری کر چکی ہے ابھی کرنٹ جو انوائرمنٹ ہے اس میں اٹھارہ سو کی ریکووری ایک بڑی ریکووری ہے اور اپرینٹلی ایسی لگ رہا ہے کہ مارکٹ جو ہے اس کی ایک میجر ریزسٹنس جو ہے وہ چالیس ہزار یا چالیس ہزار دو سو کے لیول پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہاں سے ہم تھوڑا سا مارکٹ کو کنسولیڈیٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم آورلی چارٹ کو بھی دیکھیں تو اس پہ بھی تقیباً مور اور لیس سیم پوزیشن ہمیں نظر آئے گی کہ جو آج لاسٹ ہم نے کچھ آورز میں دیکھا کہ مارکٹ جو آکے ان تالیس ہزار کے لیول پہ یہ آپ کچھ ریڈ کینڈلز نظر آ رہی ہوں گی کہ یہاں پہ مارکٹ تھوڑا سا رک گئی ہے اور یہ انڈکیشن اس چیز کی دے رہی ہے کہ مارکٹ نے یہ جو ریلی بنائی تھی اب یہاں پہ آکے مارکٹ تھوڑا سا اگزاست ہو رہی ہے اور یہاں سے تھوڑا سی مارکٹ میں پروفٹ سیلنگ ایکسپیکٹڈ ہے اور مارکٹ ان لیولز پہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سی جو ہے ڈاؤنور مومنٹ میں بھی آ سکتی ہے اگر ہم تھوڑا سا لانگ ٹرم میں دیکھیں تو ابھی تک مارکٹ جو ہیں وہ بیرش ٹرینڈ میں ہیں اور مارکٹ میں یہ جو بھی ریکووری ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہک اپ ہے کہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ بیرش مارکٹ میں تھوڑا سی مارکٹ پلاس ہو رہی ہے مارکٹ کی لانگ ٹرم سسٹینیبلیٹی کے لیے جو لیول ہم دیکھ رہے ہیں وہ بیالیس ہزار ایک سو سے لے کے بیالیس ہزار کا لیول بنتا ہے اگر مارکٹ ان لیول کو جب تک نہیں توٹی تب تک مارکٹ جو ہیں وہ بیرش ٹرن میں ہوں گی اور اگر مارکٹ نے لیول کو بریک کیا تو پھر ہم کہیں کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ نے ایک ٹرن ریورسل کا پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے پر مارکٹ اس بیرش ٹرن اور جو ریکووری دیکھ رہے ہیں ایک ہکپ ہے اسی وجہ سے ہم آپ کو ایک بڑے ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پروفٹ سیلنگ کو انشور کرنا ہے کیونکہ اس طرح کی مارکٹ میں جو ہکپ سب آتے ہیں تو وہ ہزار پندرہ سو دو ہزار پوائنٹ کی رینج ہوتی ہے اور اس کے بعد مارکٹ کھڑی ہوتی ہے اور پھر سے ایک ڈاؤن سائیڈ شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہماری پولیٹیکل سائیڈ پہ بھی کافی انسٹیبیلٹی جا رہی ہے تو جس طرح کے کل ہم نے نیوز سنی کہ جو پی ٹی آئی کے چیف ہے ان کو گفتار کرنے کی کوشش کی گئی اگر اس طرح کوئی نیوز آ جاتی ہے تو مارکٹ کے جو اوورال سنٹیمنٹ ہے اس کو نیگٹیب کر سکتی ہے لیکن آئی ایم ایف کی جو نیوز ہیویورز وہ جیسی ہی مارکٹ میں آئے گی تو یہ مارکٹ کونفیڈنس کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی اور اس سے مارکٹ جو ہے اس میں ہم فردر اپ سائٹ دے سکتے ہیں لیکن فور تائم بینگ ایک بڑی اپ سائٹ کہ کہنا کہ دو تین ہزار پوائنٹ سے فردر ہم اس کی ریلی دے سکیں گے اس کے چانسز کافی کم نظر آ رہے ہیں تو آج ہم ایک ایکٹیویٹی کا دی ہے اس ہی کے ساتھ فرٹلائزر سیکٹر میں ہم نے دیکھا کہ انگرو نے کافی اچھا آج کے دن میں پرفارم کیا آئل این گیس ایکس پوریشن کمپنیز ایز یوزول مارکٹ کے ایڈ پار ہی تقریبا رہی اور انہوں نے بھی اچھا پائیس ایکشن دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی میں سیسٹم سیلنگ پریشن لگ آیا سیمنٹ سیر پہ ویورز آپ کے لئے اپ ڈیٹ یہ دینا چاہوں گا کہ ہماری دو ریکمین دیشن تھی لکی سیمنٹ اور کوہار سیمنٹ اچھا اب کوہار سیمنٹ میں جو ہماری ریکمین دیشن تھی وہ اس کے بائی بیک کے نیوز سے کافی پہلے گئی تھی اور اپنی ویڈیوز میں بھی اور جو ریویوز تھے اس میں بتاتے رہے کہ یہ شیئر میں کافی پوٹینشل ہے اوپر جانے کا تو ہم نے دکھا کہ ان دونوں شیئرز میں اچھا پوٹینشل نظر آ رہا ہے لیکن جو باقی سیکٹرز ہیں جہاں پہ ہائی لیوریج ہے ان سیکٹرز میں ویورز آپ نے بہت زیادہ کیرفولی کام کرنا ہے خاص اور پہ چرار سیمنٹ ہو گیا پائنیر سیمنٹ ہو گیا اس میں مسئلہ یہ بنے گا کہ ابھی جو سٹیٹ بینک کی پالیش سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انڈگیشن یہ بھی ہے کہ آئندہ آئندہ والی پالیسی میں مزید انٹرس ریٹس جو ہیں وہ پر سکتے ہیں اور ایک سٹیٹر پرسنٹ کا مزید اضافہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو سیمنٹ سیکٹر میں اکٹیویٹی ہے اس میں اگر آپ کے پاس بیک لاؤگ پڑھا ہے آپ پاس تھوڑے ہائر لیولز کے تو اس میں آپ کو اپورچنٹی مل ہے اس ریلی میں تو آپ ان کو آف لوڈ کی جیئے لیکن فریش پوزیشن دو سکرپٹ کو چھوڑ کے لکی اور باقی شیئرز میں آپ اشتناب کیجئے کیونکہ یہ کافی ہائی رسک پہ نظر آ رہے ہیں انویسمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ رکھ ہے کیونکہ اتھو سا ٹائم لے گا آپ کو اوپر جانے میں اگر سیکرور دیٹ کی سیٹلمنٹ آتی ہے تو اس سے بھی شیئر کو فائدہ ہو گا اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ریفائنری سیکٹر کا ہم نے آپ کو اپنی سپیشل ہائی پریش پریشن پڑی ہیں تو یہ جو بھی کچھ اوورال مارکر سینٹیمنٹ کے ساتھ بہتری آتی ہے تو آپ اس میں اپنی ان پریشن کو آف لوڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج کی ایک نیوز جی بھی تھی ساتھ کی کپنی نے اپنی پریش بڑھائی ہیں اور ان کی سیلز کافی زیادہ ایفیکٹ ہوں گی اسی طرح سے جو ایمپورٹ رسٹکشن ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کی ایکٹیوٹی کافی متاثر ہو رہی ہے تو ہمیں آٹو سیکٹر سے ایمپورٹ سیکٹر کرنا چاہیے اور اگر دالر کی نیوز آ رہی ہے کہ اگر سے اس میں پندرہ بیس روپے ہم ڈیویویویشن دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہم نے کمپنی سجیسٹ کی ہوئی ہیں ان میں آپ اپنی پوزیشن کو بیلڈ کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا میڈیم ٹو لانگ ڈرم کے لیے ایک سیف بیٹ نظر آ رہی ہے تو کل کے لیے جس نکہ بھی ہم نے ڈسکس کیا بہت کیرفل آپ نے کام کرنا ہے جو بھی مارکٹ آپ کو اوپر ملے تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ سیل آنس رنٹ کی سیلنگ کے ساتھ آپ نے مارکٹ میں پروفٹ سیلنگ کرنی ہے ابھی اس طرح کی مارکٹ میں فریش پوزیشن سے اشتناب کیجئے اگر آپ دونوں میں آپ نے کام کرنا بھی ہے تو ایک سٹرکٹ سٹاپ راست رکھ کیجئے کیونکہ حالات اتنے زیادہ والیٹائل ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کسی ٹائم بھی اگر کسی خبر آگئی تو مارکٹ اس کا ایک بڑا ریاکشن آسکتا ہے کیونکہ مارکٹ لگ رہا ہے کہ ابھی ان کا جو بلش ریلی اس میں بنی تھی تھوڑی سی وہ اگزاست ہو رہی ہے اور مارکٹ جو ہے کسی بھی نیوز پہ نیچے کی طرف آ سکتی ہے اور اس کا ایک ریاکشن ہم دیکھ سکتے ہیں نیگٹیو ریاکشن مارکٹ میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کی پارٹ ہے وہ آئی ایم ایف کا تھا اب آئی ایم ایف تقریبا نظر آ رہا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پرگرام میں جانا ہے تو ہم نے اپنی دو سٹرٹیجی سپنائی تھی نمبر وان واس پری آئی ایم ایف سے پہلے جب یہ ساری کنڈیشن جو میٹ ہونی ہیں یہ ہونی چاہیے کہ پوسٹ آئی ایم ایف یا آئی ایم ایف کا یہ جو بھی نیگوزیشن کا پیرڈ ہے اس میں ماری ٹرننگ سٹرٹیجی کیا ہونی چاہیے کیونکہ جیسے ہی آئی ایم ایف کا پرگرام آئے گا تو اس میں کافی سٹرٹ میجرز گورنمنٹ لے گی اور اس آپ کی ایکانومک ایکٹیوٹی کافی نیگٹیو ایف ہوگی تو اس کا ایک ایف ایف آپ کی سٹاک مارکٹس پہ بھی آ سکتا ہے تو بہت مہتات رہنے کی ضرورت ہے اور ایکس پوزیشن نہیں لینا ہے مارکٹ میں جو سٹاک آپ کو بتائے ہوئے ہیں ہر سو پہ اویل ایس او میں کوشش کیجئے کہ تھوڑا بہت پوزیشن دے گے اوپر کے لیول پہ اس کو سیل کریں پھر تھوڑا نیچے ملے تو آپ دی ڈی کر سکتے ہیں تھوڑا سا لانگ پوزیشن بھی اس کو آپ مینٹین رکھ سکتے ہیں جب تک سرکولر ڈیٹ کی سیٹرمنٹ کی نیوز نہیں آجتی تو پارٹ فرم ٹو اور سی سیکٹر پاکی سیکٹر میں آپ نے کام کرنے سے اجتناب کرنا ہے اور اس میں بڑا آپ کو لیمٹ رکھنا ہے تو سیلیکٹ ارن دیفنسیو سٹاک سو ویورس 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 جو انفرمیشن آپ کو بیوائید کی ہے وہ آپ کی اوورال انفرسمنٹ دیسیجن میکنگ میں اور جو آپ کی ٹریڈنگ دیلی بیسیس پہ ہوتی ہے اس میں آپ کیلئے ہلپل ثابت ہوگی تینک یو ویورس 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 اللہ حافظ